اسلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم و روشنی ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو پاکستان کے تیسرے وزیراعظم محمد علی بوگرا کے وزیراعظم کے عوضے سے برطرفی کے بارے میں آپ کو بتایا آج ہم بات کریں گے پاکستان کے چوتھے وزیراعظم چودری محمد علی کے ٹینئور کے بارے میں جلندر سے تعلق رکھنے والے چودری محمد علی کو پاکستان کی نوکر شاہی کا گروہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بطور اکاؤنٹ انہوں نے سیول سرویسز کا آغاز کیا اور قیام پاکستان سے پہلے وہ سیکٹری خزانہ کے عوضے تک جا پہنچے اور قیام پاکستان کے بعد انہیں سیکٹری جنرل کا عوضے پر منتخب کر دیا گیا سیکٹری جنرل کا عوضہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے برابر بھی کہا جا سکتا ہے سیکٹری جنرل کا عوضہ ان کا اپنا برین چائلڈ تھا انہوں نے اپنی کتاب دی امرجنس آف پاکستان میں لکھا کہ جب انہوں نے سیکٹری جنرل کے عوضے کی تجویز دی تو ان کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا ہرگز خواہش یہ نہیں تھی کہ انہی کو اس جگہ پر منتخب کر دیا جائے جس وقت چودری محمد علی نے وزیر آزم کے عوضے کا علف اٹھایا تو اس وقت گورنر جنرل غلام محمد جو کہ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل تھے وہ رخصت ہو چکے تھے اور ان کی جگہ میجر جنرل اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عوضہ ایکسپٹ کیا اور ادھر منتخب ہو گئے جنہوں نے بعد میں گورنر جنرل کے عوضے کو اپنے لئے مستقل کر لیا چودری محمد علی اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے جنہوں نے سیویلینز کی منزلیں مشکل میں ڈالی اور اپنی سوچ کے مطابق اس ملک کو چلانے لگ گئے میں نے آپ کو پرائیم نیسٹر سیریز کی کسٹ نمبر ایک میں یہ بتایا کہ لیاقت علی خان اور چودری محمد علی ایک دن زیارت تشریف لائے اور انہوں نے قادی عظم محمد علی جنہ کی علالت کا پتا کرنا تھا اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے چودری محمد علی نے اپنی کتاب ظہور پاکستان کے اندر کچھ ایسے یہ بات لکھی ہے چودری محمد علی قائد سے ملاقات کی یادیں بھول گئے قائد کے انتقال سے چند روز قبل کوئٹہ میں ان سے ملاقات کا موقع ملا میں تنازع کشمیر کے تازہ ترین صورتحال پیش کرنے اور آئندہ پالیسی کے لیے ان کی ہدایات لینے کے لیے وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ بستر علالت میں تھے چودری محمد علی نے اپنی کتاب میں الفاظ کوئٹہ کا استعمال کیا مگر وہ بات سیم ٹو سیم تھی اور وہ زیارت کی تھی چودری محمد علی یہ کس طرح بھول گئے کہ وہ ملاقات زیارت میں ہوئی تھی اور یہاں پر انہوں نے اپنی کتاب میں کوئٹہ کا ذکر کیا حالانکہ زیارت اور کوئٹہ میں ایک سو پچیس میل کا فاصلہ ہے قیدیعظم محمد علی جنہ کی یارہ آگست کی تقریر جو کہ انہوں نے دستور ساز اسیملی میں کی جس میں انہوں نے کہا آپ کا مذہب آپ کی نسل اور قومیت کوئی بھی ہو اس سے ہماری ریاست کا کوئی تعلق نہیں یہ تقریر سنسر کر دی گئی اور آج تک پتہ نہ چل سکا کہ یہ تقریر کس نے سنسر کی مگر کچھ انگلیاں چودری محمد علی پر بھی اٹھتی ہیں ڈان نیوز کے ایڈیٹر الطاہ حسین بھی یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ حرکت کس نے کی اس لئے انہوں نے ضمیر نیازی کو حکم دیا کہ اس بات کا پتہ لگائیں ضمیر نیازی کی کتاب دی پریس انچینز میں وہ بات اس طرح کچھ شائع کی گئی 1949 سے 1958 تک کہ نام نہا جمہوری دور میں بھی سیاستدان ملک کا انتظام چلانے میں آزاد نہیں رہے جو شرط اس وقت بروک ریسی کی مشینڈی کا انچارج تھا اس کا نام چودری محمد علی ہے الطاہ حسین جننا چاہتے تھے کہ کون شخص یہ عبارت یعنی قیدیعظم کی تقریر حضب کروانا چاہتا ہے مجھے مجید ملک کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی میں نے انہیں الطاہ حسین کا پیغام پہنچایا ملک صاحب نے چودری محمد علی کو ٹیلی فون کیا جو اس وقت کیبنٹ ڈویین کے سیکٹری تھے ان سے گفتگو کرنے کے بعد ملک صاحب نے مجھے کہا یہ کوئی ایڈوائس نہیں بلکہ محض ایک رائز ہے قائد کی تقریر کو سنسر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چودری محمد علی نے وزیراعظم بننے کے پانچ ماہ بعد ہی پاکستان کو آئین دینے کی کوششیں شروع کر دی یہ آئین اتنی مشکلات کے بعد منظور کیا گیا جس میں دو سو پینتالیس دفعات میں چھ سو ستر ترامیمیں کی گئیں اور اس کے بعد انیس سو چھپن میں یہ آئین منظور کیا گیا جو کہ پاکستان کو نو سال بعد یہ آئین دیا گیا تئیس مارچ انیس سو چھپن کو آئین منظور کرنے کی تاریخ مقرر کی گئی اور وزیراعظم چودری محمد علی ایک سجی ہوئی بگی میں بیٹھ کر گورنر جنرل اسکندر مرزا کے پاس گئے اور آئین منظور کروا لیا اسی طرح پاکستان کو پہلا آئین مل گیا یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کی نالیج میں اضافہ ہو اور تاکہ آپ کہیں بات کریں تو آئین اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رہ کر بات کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں شکریہ السلام سابس کو مجھے شیئر کرنو merchants ں